زیادہ ہم کام کر رہے ہیں آوان جہاد اس وقت بھی ابھی تک جاری تھا تو ایک دن ایک خبر چھپی کہ ظل فارک ظل فکار کمیشن ریپورٹ جو ہے اپروول ہو گئی ہے اس کی جنگ کی ایک چھوٹی تھی خبر تھی کہ آئی ایس آئی سے پولیٹیکل رول لے لیا گیا ہے تو میں بڑا خوش ہوا ایک دو ڈائریکٹر جو میرے پاس بیٹھے تھے میں نے ان کو مبارک بات ہی میں نے کہا بھئی شکر ہے ہماری بات مانی گئی تھا تھوڑی دیر کے بعد جنرل نصیر اللہ بابر اللہ ان کو بری کے رحمت کرے ان کا ٹیلی فون آیا ہاٹ لائن کے اوپر مجھے کیا کہ چیف تم نے وہ خبر دیکھی ہے میں نے کہا جی ہاں بہت مہربانی ہے آپ نے تو ہماری بات مان لی کہنے لگے نہیں نہیں ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے اور ignore it اب مجھے نہیں پتا کہ آئی ایس آئی کو پولیٹیکل کولیٹیشن بھی استعمال کرتے ہیں جہوری حکومت ہے تو لا محالہ اس کے پر بہت ڈیپینڈ کرتی ہیں تو یہ وجہ ہے تو آئی ایس آئی کا اپنا کوئی قصور نہیں ہے کہ نہیں آئی ایس آئی کو سیاست میں ٹانگ اڑانے کا کوئی شوق نہیں ہے نا بالکل نہیں بلکہ سیاستدان ان کو کھینچتے ہیں کہ وہ سیاستدان بھی اور جو فوجی سیاستدان بن چکے ہوتے ہیں وہ بھی کلکسید تھے ظاہر ہے کہ جب مارشاللہ لگتا ہے تو فوجی سربراہ جو ہے وہ پولیٹیشن بن جاتا ہے لہذا وہ پولیٹیشن جو ہے جو یونیفارم پولیٹیشن ہے اور جو ان یونیفارم پولیٹیشن ہے وہ سارے 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 ایک تو آئی ایس آئی کی سیاسی رول کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں لیکن بہت سارے لوگ آئی ایس آئی کے اسلامی رول کے بارے میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروفیشنل بنیادوں کے ساتھ ساتھ اس کی گروت جو ہے نا وہ ریلیجس بنیادوں پہ بھی ہوئی ہے کیا دنیا میں کوئی ایسی ایجنسی ہے جو مذہبی بنیادوں پہ مطلب ہے کہ پلاننگ کرتی ہو یہ سرسل غلط ہے پاکستان کے اہداف ہیں پاکستان کے کشویر ہے ہمارا نیوکرل پروگرام تھا اور ہماری ایک تشخص ہے وہ قوم کا تشخص ہے فوج کو یہ بتایا جاتا ہے فوج کی بیرکوں پہ لکھا جاتا تھا ایمان تقوی جہادی فی سبیل اللہ تو یہ تو فوج کی تربیت ہوتی ہے اس کے اندر کہ آپ چھوٹا سا ملک کیسے ایک مقابلہ کر سکتا ہے بڑی طاقتوں کا اگر اس کے اندر ایک جذبہ نہ ہو اور وہ جذبہ ہمارا مسلمانوں کو کہاں سے نکلتا ہے وہ کہاں سے بیدار ہوتا ہے کون آدمی ہیں جو کہتے ہیں ہم ان کو شہید کہتے ہیں کہتے ہیں نا اپنے سپاہی جو مارے جاتے ہیں کسی جنگ میں بھی ہم ان کو شہید کہتے ہیں اور کیا ان کو نعرہ دیتے ہیں نعرہ تکویر اللہ ہوت یہ کہتے ہیں تو لا محالہ یہ ہماری جو خمیر ہے پاکستان کا اس کے اندر اسلام کے ساتھ ایک وابستگی موجود ہے اور پھر ہمارے آئین کے اندر لکھا وہ جو کہیں گے یہ آئین سائی کیوں ریلیجس ٹرینڈ رکھتی ہے تو آئین میں اللہ کی حکمرانی بتائی ہوئی ہے قرارداد مقاصد ہے ہم اپنے آپ کو اسلامی ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں اور ہماری شناخت بھی ہو اسلامی حوالے سے ہماری پیدائش بھی اسلامی حوالے سے ہوئی تو آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے آپ نہیں مجھے کہ جو اس کی مین لائن تینکنگ ہے وہ ایک جو آپ کی ایڈیولوجیکل ریکنگیشن ہے اس سے الگ کیسے کاٹھ کے بنا سکتے ہیں حمزہ جنرل صاحب بہت ریسنٹ جو ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان ایک ایسے خطے میں عباد ہے کہ آہے روز ایک نیا دھماکہ سا خبر کا ایک آ جاتا ہے اور ساری قوم پریشانی میں چلی جاتی ہے مجھے یہ بتائیے مختصر سا پہلے سوال کرتے ہیں پھر میں اس کو فالو کروں گا سوال کو یہ سامہ بھی لادنگ جو کیس ہوئے اپٹا آباد اپریشن کا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ حقیقت میں ایسا ہی ہوا ہے جیسا کہ یہ دکھائے جا رہا ہے دیکھیں میں تو مجھے اطلاع کو ہی نہیں ہے سچی بات یہ ہے وہی جو چھجا پاشا صاحب نے بریفنگ دی اس کو میں خمجھتا ہوں جو وہی اثنٹیک ایک چیز ہے نا جو امریکن کہتے ہیں تو پہلے بھی جھوٹ بولتے ہیں انہوں نے 9-11 کا بہت بڑا ایک ڈرامہ کیا ہوا ہے جھوٹ بولا ہے انہوں نے جو عراق کے اوپر ویپن آف میس پرکچن جا ہوگی جھوٹ بولا یعنی بے شوار جگہ ہوگئے وہ جھوٹ بولا کرتے ہیں انہوں نے بہانہ چاہیے ہوتا انہوں نے اتنی بڑی طاقت ہے انہوں نے دنیا میں جنگ لڑنے کے لیے ایک بہانے کی ضرورت کی کیونکہ عورت اور دشمن تو رہنی گیا تھا لہذا اسلام کو دشمن بنا کے پیش کیا گیا اور اس جنگ میں انہوں نے اپنے آپ کو ملوظ کر دیا جہاں تک اسامہ بن تاللہ دن کا کہ یہ واقعہ کا ہے تب آت کا ہے میں صرف یہ کہوں گا it seemed too simple to be true یعنی اتنا اس کو اگر بیلیو کرنا میرے لیے تو مشکل ہے پرینکلی کے ساری بوس کی تفصیلات جو ہے وہ اس کو میں قبول کروں بات یہ ہے کہ شروع دن سے جارج بوش نے کہا تھا کہ اسامہ مجھے ڈیڈ اور الائیو چاہیے ڈیڈ پنشمنٹ اس نے پہلے ہی اناؤنس کر دی جج جیوری اور پروسیٹوٹر میں خود ہی بن گیا یہ سمجھنا نا کہ اس نے ڈیڈ اور پھر انہوں نے بلاخر ایک ڈیڈ اسامہ پروڈیوز کر دیا اسامہ تھا یا نہیں تھا لیکن ڈیڈ اسامہ انہوں نے پروڈیوز کیا یہی وجہ تھی کہ طالبان کی حکومت جو تھی ملہ عمر نے ریفیوز کر دیا اسامہ کو ہینڈ اوروز کرنے کے لیے کیونکہ ملہ ضعیف میرے پاس آتے جاتے تھے ان دنوں جب یہ چل رہا تھا تو میں نے بھی ان سے سوال پوچھا کہ پھر اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر شواہد ہیں تو آپ پروڈیوز کر دیجئے انہوں نے کہا جناب وہ پروڈیوز ہی نہیں کرتے شواہد تو دیتے ہی نہیں ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے تھا یہ کام اس نے نہیں کیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ اسامہ نے بھی دو دفعہ یہ کہا کہ یہ کام میرا نہیں ہے ملہ عمر نے بھی دو دفعہ بی بی سی کو انٹرویو میں کہا کہ ہماری نظر کے نیچے تھا اگر شواہد ہیں تو لے آؤ لیکن ہم اس کو اسلامی قانون کے نیچے ٹرائی کریں گے امریکہ کو نہیں دیں گے انہوں نے کہا امریکہ کو کیوں نہیں دیں گے آپ انہوں نے کہا امریکہ کو اس لیے نہیں دیں گے کہ جوٹ کش نے پہلے ہی اس کے اوپر ایک موت کی سزا دے دی ہوئی ہے تو ایسے آدمی کو جس کو بغیر شواہد کے پہلے ہی بہت کی سزا دی گئی ہو ہمارا وہ شہری ہے بیعت ہے ملہ عمر کے ہاتھ کے اوپر اس نے اوٹ آف الیجینز لی ہوئی ہے ہم اس کو کیسے ایک مہمان کو حوالے کر دیں گے نہ تو یہ افغان روایت ہے نہ اسلامی روایت ہے نہ اخلاقی روایت ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے چنانچہ جہاں سے یہ تنازہ شروع ہو گیا میں یہ جانتا ہوں کہ سی آئی اے کے اندر ایک سیل تھا جس کا کام تھا خصوصی طور پہ اسامہ بن لازن کو تلاش کرنا دو ہزار پانچ میں وہ سیل بند کر دیا گیا تھا اگر اسامہ کی تلاش جاری تھی تو پھر وہ سیل کیوں بند گیا گیا اور پھر ایسی بھی وہیں آتی ہیں کہ وہ تو طبعی موت مر گیا تھا اس جو کوٹ یارڈ تھا یا جس کو وہ کہتے ہیں کہ کمپاؤنڈ اسامہ کمپاؤنڈ اس میں سے ڈیلیسز مشین کیوں نہیں ملی باقی تو سب چیزیں مل گئی جی کڈنی پیشنٹ ہے وہ جی کڈنی پیشنٹ ایسا تھا کہ خود یہ کہا کرتے تھے کہ وہ مرنے کے قریب ہے جبکہ تورا پورا میں ایک ڈیلیسز مشین ملی تھی وہ جو ڈیبری انہوں نے اس کے گار میں سے رکھالی تھی اس میں ڈیلیسز مشین تھی تو یہاں سے وہ ڈیلیسز مشین کیوں نہیں لکھی اب کہتے ہیں کہ وہ تربوز کھایا کرتا تھا اور اس سے وہ ٹھیک ہو گیا یعنی مجھے بتائے کہ یہ تو بڑا آسان حل ہے اگر کسی کو اتنا بڑا مرض ہو تو وہ تربوز کھا کے وہ ٹھیک ہو جائے بڑی کمال ہے یہ تو موجزہ ی ہے تو سر اس کا مطلب ہے کہ پیرنٹ رییالٹی کچھ اور ہے اور ڈیپس ریالٹی کچھ اور ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم پیرنٹ ریالٹی بھی بات کرتے ہیں پیرنٹ ریالٹی بھی تو ther وہ کہتے ہیں ہمارے آپ نہیں کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس فیلیور ہے ہمارے ریڈار بھی نہیں ہے دیکھیں انٹیلیجنس فیلیور ہوا کرتے ہیں کجھ ایسی بات نہیں ہے اگر اس نے یہ جگہ چننی تھی تو یہ ایک بالکل ٹیکس بک سلیوشن کہ ایک فیوجیٹیو کو ایک آدمی جو کہ بھاگ کے چھپنا ہے اس نے اور اسے کوئی قدار ادا نہیں کرنا کیونکہ وہ قدار میں رنی خیال کہ کوئی بھی ادا کر رہا تھا وہاں پہ تو پھر اس کے ایسی جگہ چننی چاہیے جس کو کہتے ہیں چراغ تلے اندھیرہ یعنی ایک مجرم بھاگے اور چھپنا چاہے تو اس کو ایک تھانے کی بغل میں جا کے چھپ جانا چاہیے کیونکہ پولیس سب جگہ اس کو تلاش کرتی رہے گی لیکن وہ وہاں بیٹھا ہوگا یہ تو خیر قابل فہم ہے لیکن آئی ایسی کا صرف تھیلر کیوں کیا وہاں تھانے دار نہیں اس علاقے کے اندر کیا وہ تھانے کی جوریسٹیکشن میں نہیں آتا کیا وہاں ڈی سی او اور دوسرے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ نہیں کیا وہاں تیسیندار نہیں ہے جنہوں نے بھوگس ریجسٹری کروائی کیا وہاں پہ گیریزن کمانڈر نہیں ہے اس ایبیٹ آباد کیا وہاں سٹیشن کمانڈر نہیں ہے جو کہ صرف آئی ایس آئی کے اوپر ملبہ ڈالا گیا یا انہوں نے قبول کر لیا ہو سکتا ہے اس کے اندر ایک حکمت ہو میں اپنے ذرا تصورات کے گھوڑے ذرا زیادہ دوڑا ہوں امریکہ کو ضرورت ہے جانے کی افغانستان سے کوئی بہا نہ تلاش کریں اور ہماری شدید خواہش ہے کہ وہ چلے جائیں ہے یا نہیں یہ کیونکہ ہمیں تمام خرابی ہیں اس کی وجہ سے تو کہیں نہ کہیں میٹنگ تو ابجیکٹیو تو نہیں ہے ہیٹنگ اف تی ابجیکٹیو یہ بھی ہو سکتا ہے کومنیلیٹی کہ نہیں آگا کومنیلیٹی دیکھنا ہم تو اب کہیں گے کہ جانا چاہیں تو خدا کے واسطے آپ جاؤ دو جار جوتے بھی ہمیں لگا لیتے ہو لیکن چلے جاؤ اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے میرا اپنا گمان ہے کہ امریکنز جا رہے ہیں اگرچہ بظاہر ایسا جو دھنکیاں اور یہ وہ کیونکہ مطلبی جمہوریتوں کی مصیبت ہوتی ہے وہ ایک پبلک اپینین کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اپوزیشن کو تھنڈا کرنے کے لیے جو لابیسٹ ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں اسرائیلی لابی بھی ہے وہاں انڈین لابی بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کا ڈنگ نکالے بغیر اس کی نیوکلیر سٹنگ کو کھینچے بغیر آپ یہاں سے نہیں جا سکتے ہیں